پاکستان کی جو معاشی صورتحال ہے ظاہر ہے کہ اس تناظر میں جو آئی ایم ایف ہے ہم آئی ایف کے پروگرم میں ہیں اور آئی ایف نے بہت سی شرائط لگا رکھی ہیں کہ اگر ہم نے پروگرام بحال کروانا ہے اور پروگرام کو آن ٹریک رکھنا ہے اور اس میں ایک جو شرط آئی ایم ایف نے رکھی ہے کہ جو پاکستان کے ظاہر ہے کہ جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں جو پبلک سیکٹر میں ہیں اور بہت سے زیرہ بیسیوں ایسے ادارے ہیں جو ان کے اپنے بینکس میں اکاؤنٹس ہیں لیکن جو آئی ایم ایف ہے انہوں نے ایک شرط رکھی ہے کہ یہ ایک سنگل جو ٹریجری کا جو یا ایک جو بینک اکاؤنٹ ہوتا ہے جو سٹیٹ بینک آف پاکستان ہے یہ تمام کے تمام جو اکاؤنٹس ہیں جو حکومتی زیرے پرستی چلنے والے ادارے ہیں جو بھی ہیں وہ وہاں پہ ہونے چاہیے ہیں اب اس حوالے سے کیا پیشرفت ہوئی ہے کیونکہ دسمبر کا یہ جو زیرہ دسمبر چل رہا ہے تو اس کے آخر تک کی ڈیڈ لائن تھی کہ ہم نے وہ شرط پوری کرنی تھی تو شہباز اس کا کیا بنا ویسے تو ہمارا ٹریک ریکارڈ جہی ہے آئی ایم ایف نے شرائط رکھی ہیں عام طور پر کم ہی ہوا ہے کہ ہم نے ان کو ڈیڈ لائن کو لیٹ کیا ہے اور اس حوالے سے اور یہ کیوں امپورٹنٹ ہے اس کی ریزن کیا ہے کیا یہ گورنمنٹ آف پاکستان کی یا پاکستان کے فائدے میں کہ ہم ایک سنگل اکاؤنٹ مینٹین کریں جہاں پہ تمام جو حکومتی وزارتیں ہیں ڈیپارٹمنٹس ہیں ان کا پیسہ وہاں پہ رکھا ہوا ہو یہ بالکل پاکستان کے فائدے میں اور پاکستان کے ایک ہمیشہ سے مسئلہ رہا ہے وزارت خزانہ کا کہ جو کیش منجمنٹ ان کی بہت پور رہی ہے جو کوارٹری ان کی فسکل اپریشنز کی ڈیٹیلز آتی ہیں اس میں ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ دو سو ارب روپیہ تک کہاں خرچ ہوئے مطلب اس سطح تک ہماری بیٹ کیش منجمنٹ ہے فسکل رسک بہت زیادہ ہائی ہیں دو تین قسم کی انٹیٹیز ہیں جو فائدل گورنمنٹ سے بجٹ لیتی ہیں ایک تو ڈیریکٹ جو گورنمنٹ کے منسٹریز ہیں ڈپارٹمنٹس ہیں ایجنسیز ہیں وہ ہیں دوسری پھر کچھ اٹانومس باڈیز ہیں جیسے نیشنل ہائی وی آثورٹی ہے موٹر وی پولیس ہے آپ کی آگرا ہے نیپرا ہے ہائر ایڈیوکیشن کمیشن ہے یہ وہ انٹیٹیز ہیں جن کے پاس اربو اروپیہ کا بجٹ ہوتا ہے اور یہ بجٹ ان کو جو پیسہ ملتا ہے وہ یہ بجائے کہ سٹیٹ بینک کو پاکستان میں رکھیں اس کو ایک سیپریٹ کمرشل اکانٹ پر رکھ دیتے ہیں اور کمرشل اکانٹ میں رکھیں اس کے اوپر ان کی دسکریشن ہوتی ہے سپینڈنگ کی نہ صرف ڈسکریشن ہوتی ہے اس کے اوپر جو یہ ان کو ایک بینیفٹ ہوتا ہے کہ جو آپ نے فور ایڈیوکیشن پر آپ کے پاس پانچ اربو روپیہ پڑا ہوئے آپ نے کسی بھی کمرشل بینک میں رکھ دیا اس کے اوپر جو انٹرسٹ ریٹ آ رہا ہوتا وہ کنی کیلکولیٹ نہیں ہو رہا ہوتا اس کو یہ اپنے کاموں میں یوز کرتے ہیں اس طرح کی بیڈ بجٹنگ پریکٹسیز اور بیڈ کیش منیجمنٹ کی وجہ سے آئی ایم ایف نے یہ شرط لگائی تھی اپنے پروگرام میں کہ پاکستان کو یہ تمام جتنے بھی فیڈل گورنمنٹ کے اور اٹانمیس بوڈیز کے جو اکاؤنٹس ہیں ان کو ایک ٹریجری سنگل اکاؤنٹ میں لے کے آنا ہے اس کی دو فیزز تھی پہلی فیز میں فیڈل منسٹریز اور ڈپارٹمنٹس تھی ان کی جو ڈیڈ لائن تھی وہ میں دو ہزار اکیس کی تھی اس میں جو ایکسیسائز ناظرین ہوئی تھی اس میں وفاقی حکومت نے جو اکاؤنٹس ایڈنٹیفائی کیے تھے جو پہلی فیز تھی کوئی چھ ہزار چھ سو دس اکاؤنٹس ایڈنٹیفائی ہوئے تھے جو فیڈل گورنمنٹ کے تھے ان اکاؤنٹس کو بند کرنا تھا میں دو ہزار اکیس میں جب یہ ایکسیس سٹارٹ ہوئی تو ایکچول جو اکاؤنٹس حکومت بند کر سکی وہ تقریباً چھالیس سو اکاؤنٹس حکومت نے بند کی اس کے علاوہ کوئی چار سو چوراسی ایسے اکاؤنٹس ہیں جن کے بارے میں آج تک بھی نہیں پتا کہ وہ ہے تو وفاقی حکومت کے لیکن کس ادارے کے وہ اکاؤنٹ ہے اس کی ایڈنٹیفیکیشن اونرشپ آف دی اکاؤنٹس ہے وہ آج تک اسٹیبلش نہیں ہو سکی یہ حالت ہے پاکستان کے بجٹ کی اور پاکستان کے پبلک سیکٹر فائنینسز کی کہ حکومت پاکستان کو آج بھی نہیں پتا کہ یہ جو اکاؤنٹس ہیں چار سو چوراسی کس کے ہیں یہ انکشاف کہاں پہ ہوتا ہے آئی ایم ایف کا جو ٹیکنیکل مشن پاکستان آتا ہے اکتوبر میں اور وہ سارے سسٹم کو ریویو کرتا ہے اس میں یہ ڈیٹا آئی ایم ایف کو دیا جاتا ہے اور جو انہوں نے ڈرافٹ اب ایک رپورٹ ہے حکومت پاکستان کے ساتھ شیئر کی اس میں یہ انکشاف ہوا کہ چار سو چوراسی اکاؤنٹس کا بھی پتہ ہی نہیں ہے اب بات کر لیتے ہیں کامران فیز ٹو کی جو فیز ٹو تھی یہ زیادہ کرٹیکل ہے فیز ٹو کے اندر وہ تمام اٹانومس جو باڈیز ہیں ان کو انہوں نے ان کے جو اکاؤنٹس تھے ان کو کمیشل اکاؤنٹس میں بند کرنا تھا اور بند کر کے ان کے پیسہ لے کرنا تھا سٹیٹ بینک آؤ پاکستان میں اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ پیسہ کتنا ہے اور صرف بینیفٹ کیا ہوگا اس کے جو ڈیڈ لائن تھی یہ کام کرنے کی تو اکتیس دسمبر دو ہزار پائیس تھی اس میں ابھی تک صورتحال یہ ہے کہ وزارت خزانہ کے پاس کوئی اکاؤنٹس کی انونٹری ہی نہیں ہے کہ یہ کتنے اکاؤنٹس ہیں ان کے پاس ابھی تک نہیں ہے دوسرا اس کے جو پیسہ کتنا ہے یہ رپورٹ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ بارہ سو ارب روپے سے لے کے دو ہزار نو سو ارب روپے تک جو ہے اس میں وہ پیسہ پڑا ہوا ہے اور اگر یہ پیسہ وہاں سے ان اٹانومس بارڈیز کے اکاؤنٹس سے نکل کے سٹیٹ بینک اور پاکستان کے اکاؤنٹ میں آ جاتا ہے تو اس کو وفاقی حکومت کو اس میں کیا فائدہ ہوگا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ جو حکومت خود کرزے لیتی ہے یعنی کمرشل بینکوں سے جن کے پاس ہمارے پیسے پڑے ہوئے ہیں وفاقی حکومت کے پیسے پڑے ہوئے ہیں یا اس کے اداروں کے پیسے پڑے ہوئے ہیں وہ پیسے وہاں سے لے کے پانچ سات پرسنٹ رسٹیٹ کے اوپر اور آپ کو وہی پندرہ سولہ سترہ پرسنٹ رسٹیٹ کے اوپر آپ کو لینڈ کر رہے ہوتے ہیں تو یہ جو پیسہ اگر حکومت کے ٹریجر ایکاؤنٹ میں آ جاتا ہے سنگل ٹریجر ایکاؤنٹ میں تو اس کا جو اینویل بینیفیٹ ہے حکومت پاکستان کو وفاقی حکومت کو وہ تقریباً ایک سو انسٹھ ارب روپے سے لے کے تین سو پچاسی ارب روپے تک صرف اس کی جو انٹرس کانسٹ ہے اس میں سیونگ ہوگی تین سو پچاسی ارب روپے سالانا یہ منیمم ہے چونکہ ایکچول نمبر کسی کو نہیں پتا کہ انہیں کانس میں کتنا پیسہ پڑا ہوا ہے اور یہ جو نمبر بھی تین سو پچاسی کا ہے یہاں پہ تو آئی ایم ایف جو ہے وہ پاکستان اور پاکستانیوں کا ہمدرد ہے وہ آپ کو ایک اچھی بات بتا رہا ہے اچھی بات اور ہموں کرنے کو تیار نہیں کیونکہ ظاہر جو کمرشل بینکس ہیں اگر آپ جو انتی سو ارب روپےہ کہہ رہے ہیں یہ بہت بڑی اماؤنٹ ہوتی ہے تو وہ کمرشل بینکوں سے جب نکلیں گے تو یہ بہت بڑی ایک لیکوڈیٹی ہے جو کمرشل بینکس اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں وہ تو ریزسٹ کریں گے کہ یہ اکاؤنٹس بند نہ ہوں دیکھیں اب اس میں ریزسٹنس کیسے ہم کیا رہی ہے یہ جو آئی ایم ایف کی ٹیم آئی تھی انہوں نے چار پانچ جو یہ ادارت ان سے ملاقات ہے کہ اس میں این ایچ اے سے ملاقات کی انہوں نے اوگرا کے لوگوں سے کی نیپرا سے کی موٹروے پولیس سے کی اور پھر ہائر ایڈوکیشن کمیشن کے پاس اس سے ملاقات کی یہ وہ ادارہ جن کے پاس ارب روپے کا بجٹ پڑا ہوا ہے ان کے کنسنز کیا انہوں نے کہا جی اگر ہم نے پیسہ واپس کر دیا ٹریجر سنگل اکاؤنٹ میں ڈال دیا تو ہمیں پھر اپنے خراجات کے لیے ان کی بار بار پرمیشن ہے اپنے پر کوئی چیک انڈ بیلس نہیں چاہتے دوسرا ان کا کنسن یہ تھا کہ جو ان کی روٹین جو ایکسپنسز ہوتے ہیں جس کو ہم پولتے ہیں پیٹی کیج چھوٹے موٹے خراج آیا تھا کیج آپ وہاں سے یوٹلائز کر لیتے ہیں ویڈراؤ کر کے اس کے لیے پیسے نہیں بچیں گے سب سے ملا جو کنسن ان کا سامنے آیا ہے کہ جو انٹرسٹ انکب ہم سیان کرتے ہیں وہ کدھر جائے گی تو یہ وہ سارے فیکٹرز تھے جس کی وجہ سے یہ ڈیلے ہو رہا ہے اور اس میں صرف یہ ایٹانویس باڈیز نہیں ہے اس میں وزارت دفاع کے بھی کچھ اکاؤنٹس ہوتے ہیں کچھ ایسے اکاؤنٹس ہوتے ہیں کہ جو اندر لیل نیشنل انٹرسٹ میں آپ نہیں ڈسکلوز کر سکتے آپ کی کچھ نیشنل ریکوائرمنٹس ہوتے ہیں وہ دنیا کے ہر ممالک میں اب چلے بریک پہ جانا ہے تو اب یہ ڈیڈ لائن تو ہم مس کر رہے ہیں اب گورنمنٹ نے کیا آئی ایم ایف کو کھایا کہ کب تک ہم اس پر ایم ایم ایف کی جو اسیسمنٹ ہے کیونکہ یہ جو مشن آیا تھا یہ حکمت پاکستان کی ایڈوائز کی اوپر آیا تھا انہوں نے ریکویسٹ کیا تھا اس کو ان کی اسیسمنٹ یہ ہے کہ پاکستان اگر بہت جلدی بھی یہ کام کر لے جو فیز ٹو ہے اس کی ایمپلیمنٹ کرنے کی فیز بان تو پارچل ایمپلیمنٹ ہو گئی ہے اکتوبر دو ہزار تئیس سے پہلے یہ کام نہیں ہو سکتا اور اکتوبر دو ہزار تئیس کا مطلب ہے شاید کبھی بھی نہ ہو کیوں کیونکہ جون دو ہزار تئیس میں آئی ایم ایف کا پروگرام ختم ہوگا لیکن جو پاکستان کی معیشت کے حالات ہیں لگتا ہے کہ جون دو ہزار تئیس میں آئی ایم ایف کا پروگرام ختم ہوگا